ٹکیت گینگ پر سردار بٹو کا بڑا خلاصہ روڑی سنگھ بٹو نے کسان نیتاؤں کو بتایا گنڈا پر چڑونی صاحب کو بہت بڑی سیکیورٹی دینی چاہیے کیونکہ یہ کسان لیڈر بہت بڑے گنڈے ہیں یہ کوئی بھی ان پر حملہ کر سکتے ہیں اٹیک کر سکتے ہیں یہ کسان نیتا بہت بڑے گنڈے ہیں چڑونی صاحب کو سرکشان دینی چاہیے کسان نیتا چڑونی نے کھولی فرجی کسان آندولن اور کانگریس کی پول سرکار جو آئی ہے وہ ہگدہ کی نلائکی کی وجہ سے آئی ہے نمشکر سوگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں دانیوز اور میرانی گپتہ آپ کے ساتھ ہریانہ ویدان سبا چناؤں میں کانگریس کی ہار پر کسان نیتا گرنام سنگھ چڑونی نے بیان دے کر کے سیاسی حلچل تیجھ کر دی ہے دراصل کسان نیتا چڑونی نے ہریانہ ویدان سبا چناؤں میں کانگریس کی ہار کی وجہ بھپیندر سنگھ ہڈا کو مانا اتنا ہی نہیں گرنام سنگھ چڑونی نے یہ تک کہہ دیا کہ کیسے کسان آندولن کر کے کانگریس کے پکش میں محول بنایا گیا تھا لیکن کانگریس اس مدے کو چناؤں میں بھنا نہیں پائی اور اس کو لے کر کے انہیں نے بھپیندر سنگھ ہڈا کو مرک اور مندبدی بھی کہہ دیا اب کسان نیتا گرنام سنگھ چڑونی کے بیان پر پرتکریہ ظاہر کرتے ہوئے کینڈریا منتری سردار روانی سنگھ بٹو نے کہا کہ انہوں نے کانگریس پارٹی کی پول کھول دی ہے چڑونی صاحب کو سرکشہ دینی چاہیے کیونکہ یہ کسان نیتا بہت بڑے گنڈے ہیں یہ کوئی بھی ان پر حملہ کر سکتے ہیں دراصل آپ کو بتا دیں کہ گرنام سنگھ چڑونی کے بیان پر کینڈریا منتری روانی سنگھ بٹو نے ان کا دھنیواد کیا انہوں نے کہا کہ میں ان کا شکریہ کرنا چاہوں گا دیر آئے درست آئے آج انہوں نے سچ بولا ہے انہوں نے سارے کسان لیڈروں کا بھانڈا فور کر کے سامنے رکھ دیا ہے آج ثابت ہو گیا ہے کہ کس فرے پیسے اور طاقت کے بل میں یہ کانگریس پارٹی ان کا استعمال کرتی تھی وہ پی ام موڈی اور بی جو پی کے خلاف ان کا استعمال کرتی تھی اس سے بڑے خلاصے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتے جب سے کسان نیتاؤں نے بلیک میلنگ شروع کی ہے آج ان کا چہرہ ننگا ہو گیا ہے اور سچائی سب کے سامنے آگئی ہے سنیے رونی سنگھ بٹو کا یہ بیان چڑونی صاحب نے میں چڑونی صاحب کا بہت اس پہ شکریہ آدھا کرتا ہوں بھی انہوں نے سچ سچ لوگوں کے سامنے رکھا کیونکہ یہی چیز ہمارے ساتھ ہوئی تھی جب میں الیکشن لڑ رہا تھا جہاں پنجاب میں ہم ایم پی کی الیکشن لڑ رہے تھے تو ہر جگہ یہ پیسے لے کے بسیں لے کے ہم بھی سوچتے تھے بھی اتنا ان کے بس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اب چڑونی صاحب نے بتایا بھی ہریانہ میں اور پنجاب میں ہم کانگرس سے عام آدمی سے پیسہ لے کے بی جے پی کا ورود کرتے تھے ہم وہاں پہ دنگے کرتے تھے ہم وہاں پہ جو ہے لوگوں کو کٹھے کر کے پتھر روڑا فائر آگ سب آگ جگنی کرتے تھے آج وہ چڑونی صاحب نے سچ بولا ہے آنے والے دنوں میں جب کانگرس تو کام نکال کے اپنا پرے جاتی ہے اور دوسرا اب دیکھ لیا ابھی کسی کو چیرمین نہیں ملنی بھئی اب کسی کو کوئی ایمیل ایشپ نہیں ملنی کوئی راجہ صاحبہ نہیں ملنی کیونکہ ہار گئی کانگرس جمہوں میں بھی صاف ہو گئی ہریانہ میں بھی صاف ہو گئی یہیں کسان لیڈر تھے نا پنجاب میں پہلے ان کی صفائی ہو چکی ہے تو اس لیے یہ چیز گرنان سنگھ چڑونی جی نے بولی ہے میں پھر دوبارہ سچ لوگوں کے سامنے لانے کے لیے اب پتا چل گیا اب کوئی بھی کسان لیڈر ایجیٹیشن کی بات کرے گا تو پتا چلے گا بھی پیچھے سے کانگرس اور عام آدمی کا یہ دلال ہے اس کے پیسے ان کے خاتوں میں جا رہے ہیں اور وہ ان کو بڑے بڑے عوضے دینے کے لیے بڑے بڑے طاقتیں دینے کے لیے وہ سب کچھ ان سے کروا رہے ہیں چڑونی جی ایک میں سمجھتا ہوں اس ایک بہت بڑا جو کہتے ہیں نا دیش کے خلاف بڑی جو راج نیتی گھٹیا راج نیتی کی جاری تھی اس کا پردہ جو ہے چڑونی صاحب نے اٹھا دیا تو اب میری خیال سے سب لوگ بھی سمجھ گئے اور یہ لیڈروں کا بھی بھانڈہ پھوٹ گیا اس کے علاوہ سردار بٹو نے آگے یہ بھی کہا کہ میں تو کہتا ہوں کہ چڑونی صاحب کو بہت بڑی سیکیورٹی دینی چاہیے کیونکہ یہ کسان لیتا بہت بڑے گنڈے ہیں یہ کوئی بھی ان پر حملہ کر سکتے ہیں آج ہمارے دل کو بہت خوشی ہے ہم لوگ جو چناؤں میں لڑے تھے آج پتا چل گیا کہ کانگریس نے ان کسانوں کو کیسے ہمارے خلاف استعمال کیا آج وہ کسان بھی پچتا رہے ہوں گے کسان نیتاؤں کے اندر چھپے بھیڑیوں نے ہمیں ڈیمیج کیا ہے پر چڑونی صاحب کو بہت بڑی سیکیورٹی دینی چاہیے کیونکہ یہ کسان لیڈر بہت بڑے گنڈے ہیں یہ کوئی بھی ان پر حملہ کر سکتے ہیں اٹیک کر سکتے ہیں پر آج ہمارے دل کو بڑی خوشی ہے بھی ہم لوگ جو الیکشنوں میں کھڑے تھے آج پتا لگ گیا بھی کانگریس نے کس طریقے سے ہمارے اگینسٹ کسانوں کو یوز کیا آج وہ کسان بھی گھر ویٹے پشتا رہے ہوں گے بھی ہمارے چاہے ربنیت بٹو ہوں چاہے مہارانی پرنیت کور جی ہوں اور کینڈیٹ ہوں بھی جو لوگوں کے لیے کام کرتے تھے ہم نے ان کو ان کسان یہ جو بھیڑیے کسان لیڈروں کی اندر بھیڑیے ہیں وہ شکل انہوں نے پہرابہ ڈال کے ڈیمج کیا بھارتی کسان یونین کے ادھیاکش گرنام سنگھ چڑھونی نے کہا تھا کہ ہریانہ میں کانگریس ہاری ہے اور اس کا کارن ہے بھوپیندر سنگھ ہٹا بھوپیندر سنگھ ہٹا نے راجہ کی طرح کئی کانگریسی نیتاؤں خود درکنار کیا اور ہار کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہریانہ میں کسان آندولن کے دوران کانگریس کے پکش میں محول بنایا گیا تھا کیونکہ کہیں بھی آندولن ہوتا ہے تو وہ سرکار کے خلاف جاتا ہے اور بھوپکش کے لیے فائدے مند ہوتا ہے لیکن ہڈا صاحب اس چیز کو اچھے سے بھونا نہیں پائیں جس کی وجہ سے کانگریس کو ہریانہ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اور کیا کچھ گرنام سنگھ چڑھونی نے اس پورے معاملے کو لے کر کے کہا آپ بھی سنیے دیکھئے ایکچولی بی جے پی نے کوئی گنو بتا کی وجہ سے سرکار نہیں آئی سرکار جو آئی ہے وہ ہڈا کی نلائکی کی وجہ سے آئی ہے اب ہریانے کے اندر فل فلیگ انچارج جو ہے وہ ہڈا کو بنا دیا کوئی بھی اگر ہریانے میں کوئی کسی کام کے لیے جاتا تھا تو سینٹر والے یہ کہتے تھے ہڈا صاحب سے بات کر لو اب ہڈا صاحب نے کیا کیا ہڈا صاحب نے سب سے بڑی گلتی یہ کی کہ اس کو تین چار ٹکٹ کسان ورک کو دینے چاہیے تھے جو اس نے ایک سنگل بھی نہیں دیا اور اس نے بلکہ ٹکٹ دینا تو بہت دور کی بات ہے اس نے کنارے کیا اپنے جو اس کے سنگٹن کے لوگ تھے ان کو بھی جیسے کماری سیلجا کو جیسے رندیب سرجے وارا کو جیسے کرن چودری ہوگی یا وہ سرسے بڑا ہو گیا تمر یا آپ کسانوں میں لگائیں ہمیں کنارے کیا رمیز دلال کو کنارے کیا ہرشی کارہ کو کنارے کیا راز نیتی کی پالٹی سے جانس میں جوتہ کرنے والی بات تھی کسی ایک سے بھی نہیں کیا عام آدمی پالٹی کو بھی کنارے کیا اب ہنکار یہ آگیا کہ محول تو میرے پکش میں ہے ہی اور کوئی ایسا آدمی بیچ میں نہ آئے سرکار کے اندر جو آپ جو تیرے آگے بول لے یہ اس کے اندر بھاونہ بیٹھ گی اور اس بھاونہ نے پھر جو ہے کانگرس کا نقصان کر دیا کیونکہ جو لوگ کانگرس کے پکش میں کام کرنے والے تھے وہ لوگ اپنے گھر بیٹھ گئے یا کوئی انہوں سائیلنٹ ہو گئے اور اس سے ان کا جو ہے وہ نقصان ہوا آپ کہہ رہے کہ کسانوں نے محول بنایا ہاں بنایا بلکل بلکل بنایا بلکل جو بھی اندولن ہوتا ہے وہ ستہ پکش کے کلاف ہوتا ہے اور بھی پکش کے پیدے میں جاتا ہے اب جیسے ڈلی کا اندولن تھا انہا ہزارے کا جب کانگرس کی سرکار تھی اس نے کانگرس کی جڑے اکھار دی بی جے پی کی جڑے لگا دی بی جے پی کے فائدے میں گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کانگرس کے ساتھ بھی لکے اندولن کیا تھا مطلب یہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ کانگرس کا فائدہ اس سے ہوا اب بات ہوگی یہ کہ جو کسان لیڈر تھے ان کو سطح میں حصے داری اگر وہ دیتے تو ہی وہ اپنے بات جا کے اس میں رکھیں گے نا ورنہ تو جو حال بیجے پینے کیا وہی کانگرس بھی کرے گی جب کانگرس کسان لیڈروں کو سطح میں نہیں آنے دے گی تو پھر کانگرس بھی بیلگام رہے گی تو اس لیے ہم جو تھے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم سطح میں جائیں تاکہ اپنی بات وہاں اندر رکھیں اور وہاں پہ جا کے قانون بنوائیں لیکن اس سے جو ہے کانگرس نے ہمارے سے کنارہ کیا اور سب کو کنارہ کیا کھالی ہمیں ہی نہیں اور اس چیز نے جو کانگرس کا تھا وہ بیٹا گرک کر دیا اور میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا اور اس کے پہلے لوگ سبا کا چناب تھا اب لوگ سبا میں ایک سیٹ چھوٹالہ مانگ رہا تھا کہ ہم مانگ رہے تھے مانگ نہیں رہے تھے بلکہ انہوں نے اپی کہا تھا خود دپیندر نے مجھے بلایا تھا اور دپیندر نے بلا گے کہا کہ ایک ٹکٹ ہم آپ کو دیں گے اور بعد میں مکر گئے اگر دو ٹکٹیں یہ ہمیں دیتے تو نو سیٹ حریانہ میں جو ہے وہ بی جے پی کی آتی لوگ سبا میں اور اب اگر ستر سٹے ہیں یہ کانگرس کو دیتے اور بیس سٹے بانٹ دیتے عام آدمی پالٹی کو ہمیں یا کوئی یوبین کو ٹھیک لگتا تھا ان لوگوں کو جو سنگھرس میں رہے ہیں تو آپ یہ مانیے کہ ستر سیٹ جو ہے وہ کانگرس کی آتی ہے درستل آپ کو بتا دے کہ ہریانہ ویدان سبا چھناوں میں کسان نیتہ گرنام سنگھ چڑونی کو کراری ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا آپ کو بتا دے کہ پی ہووا سیٹ پر ان کی زمانے ضبط ہو گئی ہے چڑونی کو سیٹ پر کیول ایک ہزار ایک سو ستر ووٹ ملے کسان آندولن کے سمیے گرنام سنگھ چڑونی مخیہ بھومی کا میں تھے لاکھوں کسانوں کا سمرتھن ہونے کی بات بھی کرتے تھے مگر جس سیٹ سے چناب لڑے وہاں زیادہ تر کسان ووٹر تھے پھر بھی انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی زمانہ ضبط ہو گئی دوسری اور ہریانہ میں بیجو پی نے جیت کی ہیٹرک لگائی تو کانگرس کو لگاتار تیسری بار ہار کا سامنا کرنا پڑا ہریانہ میں بیجو پی کو 48 سیٹیں ملے ہیں جبکہ کانگرس نے 37 سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے وہاں دو سیٹ انڈین نیشنل لوگدل کو ملی ہیں جبکہ تین سیٹ نردلیا کے خاتے میں گئی ہے وہاں اگر ہم جی جی پی کی بات کریں جو کی لاسٹ ٹائم مل کر کے بیجو پی کے ساتھ سرکار بنائی ہیں تو اس بار ان کا خاتہ بھی نہیں کھلا اسی کے ساتھ آم آدمی پارٹی بھی اس چناؤں میں کوئی خاص پردرشن نہیں کر پائی اور اس چناؤں میں بھی آم آدمی پارٹی کا خاتہ نہیں کھلا یعنی کی 48 سیٹوں پر آم آدمی پارٹی کی زمانہ ضبط ہوتی ہوئی نظر آئی جو آم آدمی پارٹی بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کیسے ہریانہ میں ان کی شاکھ بڑھ رہی ہے اور لوگوں کو ان کا کام پسند آ رہا ہے دلی موڈل پسند آ رہا ہے لیکن ہریانہ کے چناؤں میں دیکھنے کو ملا کی سیدھے طور پر ہریانہ کی جنتہ نے آم آدمی پارٹی کو بھی خارس کر دیا خیر جس طریقے سے گرنام سنگھ چڑھونی نے کسان آندولن کو لے کر کے جو بیان دیا ہے جو پورے کے پورے فرضی باڑے کی پول کھولی ہے اس سے سیاسی گھم آسان مچا ہوا ہے اور بیچپی لگاتار آپ کانگریس پر حملہ بولتی ہوئی نصر آ رہی ہے فلال اسپورے ماملے کو لے کر کے آپ کی کیا رائے ہے ہمارے کومنٹ سیکشن میں سرور بتائیں دھنیواد